اسلام علیکم دوستوں میں ہوں علی جاوید نکوی نوے کی دہائی پاکستان میں سیاسی انتشار محلاتی سازشوں چھانگا مانگا اور مریض سیاست سے بھری پڑی ہے اسٹیبلشمنٹ کا بھی رول رہا عوام کی حمایت پیپر پارٹی کے ساتھ تھی پیپر پارٹی کے مقابلے میں نواز شریف سامنے آئے کراچی میں ایمکیو ایم مہاجرین کی سیاسی آواز بن گئے پاکستان میں ووٹ اور سیاسی تقسیم کچھ یوں تھی کہ ایک طرف ضرفکار علی بھٹو کے حامی تھے اور دوسری طرف بھٹو کے مخالف بھٹو کے مخالفین کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل تھی لیکن جب نواز شریف کے فوجی سربراہن سے اختلافات پیدا ہوئے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ناپسدیدہ بن گئے انیس سو اٹھاسی کے بعد انیس سو نووے انیس سو ترانوے انیس سو ستانوے میں الیکشن ہوئے بارہ اکتوبر نائنٹین نائنٹین نائن کو جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کمک کا تختہ ہو لگتی ہے جنرل پرویز مشرف نے دوزار دو اور دوزار آٹھ کے الیکشن کرائے اس کے بعد دوزار تیرہ اور دوزار اٹھارہ میں انتخابات ہوئے ایک بات میں واضح کر دوں کہ پاکستان میں پہلے عام انتخابات انیس سو ستر میں ہوئے یعنی قیام پاکستان کے تئیس سال بعد انیس سو چوون اور انیس سو پاسٹھ میں جو الیکشن ہوئے وہ عام انتخابات نہیں تھے بلکہ انہیں اب انڈاریکٹ الیکشن کیسے بہرحال ہمارا آج کا موضوع سیاسی اتحاد ہے تو صرف اس پر ہی میں بات کروں گا نوے کی دھیائی بہت ہنگامہ خیش تھی میں نے پہلی ویڈیو میں انیس سو نوے تک بننے والے سیاسی اتحادوں اور اپوزشن کی تحریکوں پر بات کی تھی اگر آپ نے پہلا حصہ نہیں دیکھا تو ضرور دیکھیں نوے کی دھیائی مہلاتی سازشیوں سے بھری پڑی ہے نوے کی دھیائی میں جو کچھ ہوا اس کی کافی باتیں میرے تجزیہیں اور انسائٹ سٹوریز میں نے پہلی ویڈیو میں ہی بتایا تھا یہ میری کتاب تھی مہلاتی سازش ہے اس میں موجود ہے اس دور میں ویندی بھٹوں کے مقابلے میں نواز شریف کو پنجاب کا لیڈر بنایا گیا لیکن نواز شریف نے بھی وزیراعظم بننے کے بعد اپنی سوچ کی مطابق اپنی حکومت کا ایجنڈا تشکیل دیا لیکن ان کے جلدی صدر مملکت اور اسٹیبلشمنٹ سے اختلافات شروع ہو گیا انیس سو نوے کے الیکشن میں ایک طرف اسلامی جمہوری اطاعت تھا جس کی قیادت نواز شریف کا رہتے تو دوسری طرف بیندیر بھٹوں نے پیپلز ڈیموکریٹک الائنس پی ڈی اے تشکیل دیا پی ڈی اے میں ائر مارشل ریٹائیٹ ازر خان کی تحریک سکلال تحریک نفاظ فقہ جعفریہ اور پاکستان مسلملی کا ملک قاسم گروپ شامل تھا مسلملی کے کئی گروپ تھے ان انتخابات میں پی ڈی اے کو شکست دی ائر مارشل ازر خان بھی الیکشن آب گئے ائر مارشل ازر خان سے میری جتنی ملاقاتیں ہوئیں جو ان سے ایٹرویو کیے سوال و جواب ہوئے انہوں نے الیکشن میں دھاندلی کا الزام لگایا بینیزی بھٹوں نے بھی دھاندلی کا الزام لگایا انیس سو اچھانوے میں ازر خان نے اسٹیابشور کے خلاف مقدمہ دائی کیا جس میں انہوں نے الزام لگایا ہے کہ انیس سو نوے کے انتخابات میں پی ڈی اے کو ہرانے کے لیے آئی ایس آئی نے سیاستدانوں کو باری رکوم بطور رشوت دی تھی بڑا جو سنگین الدان تضائے سپریم کورڈ نے اس کیس کا جو فیصلہ سنائے کئی سال و بعد اس کے مطابق انیس سو نوے کے انتخابات غیر منصفانہ اور بد انوانی پر مگنی تھے یہ بھی تسلیم کیا گیا کہ بعض سیاسی رہنماؤں کو انتخابی مہم چلانے کے لیے رشوت دی گئی تھی جی ڈی اے یا عوامی جمہوری اتحاد زیادہ عرصہ نہیں چل سکتے ایک طرف اسلامی جمہوری اتحاد تھا اور دوسری طرف عوامی جمہوری اتحاد تھا دونوں اتحاد انیس سو تراندی کا الیکشن سے پہلے ختم ہو گئے یہ بھی حقیقت ہے کہ نوے کی دہائی میں جو سیاسی اتحاد بنے وہ انتخابی اتحاد زیادہ تھے بہالی جمہوریت کا ایشو نہیں تھا مولد میں مارشہ لانے تھا جمہوریت بہال ہو چکی نہیں مسلمی قنون اور پیپرس پارٹی دونوں کا مقصد انتخابات میں زیادہ سے زیادہ نشن سے حاصل کرنا تھا ووک کو ضائعہ میں سے بچانا تھا انیس سو تراندی کے الیکشن میں پیپرس پارٹی نے کامیابی حاصل کی لیکن حکومت بنانے کے لیے اسے چھوٹی جماعتوں سے اتحاد کرنا پڑا اسٹیبلشمنٹ نے چونکہ نواز شریف کو حکومت سے نکالا تھا اس لیے نواز شریف وزیراعظم قبول نہیں تھے تو اسٹیبلشمنٹ نے مجبورن بے نظیر بٹو کو دوبارہ وزیراعظم قبول کر دیا بے نظیر بٹو نے اتحادی جماعتوں کو بھی وزارتے دی آسیفلین سرداری بھی بہت زیادہ متحرک ہو چکے تھے سردارتی الیکشن کا مرلہ آیا تو بے نظیر بٹو نے اپنے ایک باد ماس ساتھی جنہوں بھائی کہہ دی تھی فاروق لغاری کو صدر مملکت بنوا دیا لیکن یہی فاروق لغاری صدر بننے کے بعد بدل گئے ان دنوں بے نظیر بٹو کے بھائی مرتضی بٹو پاکستانی سیاست میں متحرک ہو چکے تھے بے گم نصرد بٹو صاحبہ ان کے ساتھ ہوتی تھی وہ جہاں جاتے تھے میں ان دنوں روزناوہ پاکستان لاہور میں سیاسی ایڈیشر کا انچارڈ تھا مرتضی بٹو اور بے گم نصرد بٹو صاحبہ سے کئی ملک آتی تھے مرتضی بٹو بظاہر ایک کڑ جوش اور جارہانہ طبیعت کے نوجوان تھے بہت کچھ کرنا چاہتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ان کے عزائم رکھیں چکے نہیں تھے سب کو پتا تھا ان کے ساتھ بعض ایسے لوگ تھے جن کے بارے میں خیال تھا کہ ان کے بیرون ملک رابطے ہیں مرتضی بٹو کو بیس ستمبر انیس سو چھینوے کو کراچی میں فلس نے فائرنگ کر کے شہید کرتے ہیں ان کی بہن بے نظیر بٹو صاحبہ وزیر آزم تھی مجھے وہ منظر یاد ہے ایک بہن کے بھائی کو جب سڑک پر یوں بے دردی سے قتل کر دیا جائے تو بہن پر کیا بزرتی ہے مرتضی بٹو کے قتل کا الزام آسیفری زرداری پر لگا دیا گا اس پر میں ایک الہدہ ویڈیو بناوں گا میری کتاب ہے مرتضی بٹو کے قتل پر انہیں کیسے قتل کیا گیا کبھی ٹائم بلا تو اس پر بھی ضرور میں ویڈیو بناوں گا ایوان سدر جو تھا سازشوں کا گھر بن گیا تھا فاروق لگاری جو کبھی بے نظیر بٹو کے بھائی اور پارٹی کے وردار لیڈر سمجھے جاتے تھے سب سے بڑے سازشی باتے ہیں صدر فاروق لگاری نے وزیر آزم بے نظیر بٹو کی حکومت برطرف کرنی بے نظیر بٹو کو تین دوپ ملو ایک بھائی مرتضی بٹو مارے گا دوسرے اس کا انظام ان کے شہور عاصف علی زرداری پر لگاتے ہیں اور تیسرے ان کی منتخب حکومت ان ہی کے بنائے ہوئے صدر فاروق لگاری نے برطرف کر دی لیکن بے نظیر بٹو نے یہ سب کچھ پرداشت کیا اور مرتضی بٹو کا جارہانہ راستہ اختیار نہ کیا وہ ایک عظیم لینر تھا بے نظیر بٹو نے فاروق لگاری کو ان تمام اقدامات کے بدلے میں سیاسی جتیم قرار دیا اور یہ ٹیک فاروق لگاری کے باقی ساری زندگی لگایا انیس سو ستانوے کے انتخابات میں پیپس پارٹی نے قومی اسمبلی کی صرف اٹھارہ سیٹے جیتی تھی جبکہ نواز شریف نے ایک سو پیٹی سیٹے حاصل دیتی ہیں بہت جارہ فرق ہے نواز شریف ایک بار پھر وزیراعظم بن گئے چونکہ اسٹیبلشمنٹ نے بے نظیر بٹو کو نکالا تھا بے نظیر بٹو صاحبہ کچھ عرصے کے لیے پاکستان سے باہر چلی گئے مجھے یاد ہے بے نظیر بٹو اکثر کہا کرتی تھی کہ یہ مضبوط حکومت خود ہی اپنے بوجھ سے گر جائے گی نواز شریف وزیراعظم بنے ہیں تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے ایک بار پھر سینکھ ہسا لی نواز شریف کے خلاف نواب زیادہ نسرالہ خان نے مقرد انہیں ایک بار پھر انہیں سو تھانوے انہیں کی کوشش ہوتے ایک گرینڈ ڈیمیوکریٹک کھلائیں جی ڈی اے قائم ہوا جی ڈی اے میں پیپرز پارٹی کے علاوہ علامہ ڈاکٹر تحرل قادری کی پاکستان عوامی تحریک بھی شامل دی لیکن اس اتحاد میں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ڈاکٹر تحرل قادری خود کو وزیراعظم کے طور پر پیش کر رہے اور ان کا خیال تھا کہ ان کی جماعت ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے ان کا رویہ بھی بے نظیر بٹوں کے ساتھ درست نہیں تھا ایک واقعہ سناتا ہوں ہے تو معمولی سا منحاج و قرآن مانڈر ٹرن لاہور میں جی ڈی اے کا اجلاس ہو رہا تھا علامہ تحرل قادری کے گارڈز اور عملے نے بے نظیر بٹوں کو مجبور کیا کہ وہ کمرے میں جاندے سے پہلے جائے جلاس ہوتا اپنی سینڈل اتارے باقی رہنماؤں نے پی اپنی جوتے اتارے جبکہ علامہ تحرل قادری خود جوتے اس میں برا جمعان تھے جلسوں اور جلوسوں میں علامہ تحرل قادری کے کارپن ٹرک یا سٹیج کے قریب جمع ہو جاتے تھے اور وزیر اعظم قادری کے نارے لگاتے تھے پیپرز پارٹی کے جیالوں کو سٹیج کے قریب ہی نہیں آنے دیتے تھے جلسوں میں عمامی تحریک کے زیادہ جھنٹے ہوتے تھے جو کہ ظاہر منظم تھے جیالوں کے خلاف علامہ تحرل قادری کے گارڈ الیکٹرک راڈ استعمال کرتے تھے اسی طرح تحرل قادری نے اے آئرڈی کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کیا خود ہی اس کے صدر بھی بن گیا پہلی دفعہ نواب زیادہ نسلہ خان بھی علامہ تحرل قادری کی طاقت کے آگے بے بس نظر آئے اور انہوں نے اس کا کئی دفعہ ذکر کیا ان دنوں سابق آرمی چیف جنرل مرزا اسلام بیگ بھی قومی سیاستی میں متعلق تھے انہوں نے عمامی قیادت پارٹی کے نام سے اپنی سیاسی جماعت بنائی ہوئی میں نے انہوں نے کہا جبکہ ان سے بات ہوئی کہ وہ کیوں جی ٹی میں شامل نہیں ہو رہے انہوں نے اکثر ملقات ہوتی تھے وہ یہی کہتے تھے کہ جی ٹی ایک گڑا الائنس ہے گڑا الائنس یہ الائنس قوم کو گڑے میں گرا دے گا میں اس میں کیوں چاہتے ہیں بارہ اکتوبہ رومی نیس سو ننانوے کو نواز شریف کے بنائے ہوئے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے ان کی حکومت کا تختہ ہو لگ دی نواز شریف جب وزیرا آدم تھے میں ریپورٹنگ کرتا تھا ایک اخبار میں چیف ریپورٹر تھا نواز شریف سے ہر ہفتے بقاعدہ ملاقات ہوتی تھے دفتگو ہوتی تھے نواز شریف کے فوج سے اختلافات کیسے پہتا ہوا اور ان دنوں کیا ہوا اس پر میری کتاب ہے اور فوج آدھا میں کہ میں کتابوں کے بارے بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ اور فوج آدھا میں نے ریپورٹنگ کے دوران جو کچھ دیکھا جو میرا تذیعہ تھا یہ کتاب اس پر مشتمل ہے ایک منگ میں اس کتاب کے کئی ایڈیشن شارع ہوئے اپنے دور کی ہواٹ کے کتاب تھے نواز شریف کمر ختم ہوئی خلسون نواز صاحبہ سیاست میں متحرک ہو گئے ایک دفعہ میں اپنی لیڈی ریپورٹر آلیا عمران کے ساتھ ان کے انٹرویو کے لیے ان کے گھر جاتی امرا گیا نواز شریف شباز شریف میاں شریف یہ سب جیل میں تھے وہاں ان کے ساتھ تفسیری انٹرویو کیا آفزی ریکارڈ گفتگو اور کافی باتیں میرے ذہن میں پتہ نہیں کیا آیا میں نے بے گم کلسون نواز صاحبہ سے کہا کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا وہ بہت ذہر آنوئی کہہ رہے ہیں کہ نکری صاحب بہت شکریہ کوئی مدد نہیں چاہیے میں نے پھر اسرار کیا کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں بتائیے میرے اسرار پر بے گم کلسون نواز صاحبہ نے کوئی دیر سوچا اور پھر بولی آپ پھر ہمارا ایک پیغام پہنچا دیں میں نے کہا جی حکم کریں کیا پیغام ہو انہوں نے کہا کہ آپ مجید نظامی مجید نظامی صاحب نوائبت کے چیف ایڈیٹر قاضی حسین عبد جماعت اسلامی قبیر اور راجہ زفرالق مسئلی قنون کے رہنمات ان تینوں کو پیغام پہنچائیں کہ وہ جنرل پرویز مشرف سے رابطہ کریں مجھے زیادہ اس وطنی اندازہ ہوا اس بات کی گہرائی کا میں نے کہا میں آپ کا پیغام پہنچا دیں آفیس آخر میں قاضی حسین عبد صاحب کو فون کیا اور انہیں بیگم کرسون نواز صاحبہ کے پیغام کے بارے میں بتایا اسی طرح مجید نظامی صاحب کو فون کیا پرحال میں موضوع کی طرف واپس آتا ہوں وہ ایک الہیدہ کہانی ہے جنرل مشرف کی حکمت کو کئی سال تقریب میں گزرا ہوگا جب اپوزیشن جبانتوں نے محسوس کیا کہ جنرل پرویز مشرف لمبے عرصے کے لیے آ گیا اور ان کے جانے کا ارادہ نہیں گیا مشرف نے بھی اعتصاب کا نعرہ لگا دیا تھا بابائی جمہوریت نواب دردان مصرلہ خان سے میری تقریبا روز ملاقات ہوتی تھی رپورٹنگ کے سلسلے میں ان کے گھر نکلسن روڈ شام کو جانا ہوتا تھا باقی بھی رپورٹرز ہوتے تھے وہاں سیاسی سنکرمیاں تیز ہو گئی سیاسی جماعتوں کے وفود اور رہنماؤں نے آنا جانا شروع کر دیا حل چل مجھ گئی بینی تیر بھٹو کے ادایت پر پیپرز پارٹی کے رہنماؤں مقدوم امین فہیم نواب زیادہ مصرلہ کے کھرائے ماملات تہہ کر دیکھنے تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ کوئی سیاسی اتحاد بننے لگا نواب زیادہ نصرلہ خان کی کوششیں بھرحال کامیاب ہوگی دو مامین فہیم نے بین ازیر بھٹو صاحبہ سے رابطہ کیا اور بین ازیر صاحبہ کی طرح سے ARD نامتہ جویز کیا Alliance for Restoration of Democracy نواب زیادہ مصرلہ دھاں کا گھر ایک بار پھر سیاسی سنکرمیوں کا مرکز بڑھ گیا تین دسمت دوزار کو ARD کی بقاعدہ آجائے تشکیر دی رہے گی تنظیمی ڈانچہ گے بنائے گی ARD میں ملک کی دونوں بڑی سیاسی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلمنی نوم شامل تھی نواب زیادہ رسول اللہ خان کی ڈیموکریٹی پارٹی اور اے اے پی اوامی نیشنل پارٹی مکو اے پروجستان جمہوری وطن پارٹی لیبر پارٹی بھی ARD میں شامل تھی تہم اوامی نیشنل پارٹی اور اتہتہ قومی مومنٹ فرمولی دوزار دو میں ARD سے نکلتے اے ایمکو اے مشرف کے ساتھ شامل ہوتے ہیں اس کی امائت میں مسلم لیگ نون نے ایک ہم خیال گروپ چودہ شجاعت و سائد کی قیادت میں علیدہ ہو گئے وہ ایک علیدہ کہانیوں کیسے کاف لگئے اور صدر جنرل چوہین پرشلے کی خواہش پر مسلم لیگ کاف بنا لی گئی تھی ایک طرف اے آٹی کا قائم ہوئی اسٹیبلشمنٹ کے مخالف تو دوسری در دینی جماعتوں پر مشتبت اتحاد متحدہ مجلس عمل ایم ایم اے کی بنیاد رکھی گئے ایم اے میں جماعت سلامی جمعیت علماء اسلام مولانا فضل رمان کا گروپ جمعیت علماء پاکستان مولانا شاہ مندرانی کا گروپ علامہ ساجی نقوی کی تحریک جعفریہ اور جمعیت اہل حدیث شامل دوزار دو کے انتخابات میں ایم اے میں تو قائم رہی لیکن اے آر ڈی کا شرازہ بکھر گیا اے آر ڈی زیادہ سیاسی اتحاد تھا اتخابی اتحاد تو تھا نہیں دوزار دو کے انتخابات میں مسلمی کاف نے اکستیت حاصل کر لی اب کیسے حاصل کر لی اب جانتے ہیں اسے ایک سو چھپیس سیٹیں ملیں اب ظاہر ہے ملک میں ایک منتخاب حکومت قائم ہو گئی تھی الائنس فور ریسٹوریشن اور ڈیموکریسی اے آر ڈی کی بھی فعال نہیں رہا تین نمبر دوزار ساتھ دوزار ساتھ جنرل پرویز مشرف نے ملک بھر میں ہنگامی حالت نافذ کر دی آئین محتل کر دیا میڈیا پر بھی پابندی آئین کر دیا ساپک صدر جنرل پرویز مشرف کو آئین محتل کرنے اور ایمرجنسی نافذ کرنے کی سزا اب بھگتنا پڑ رہی ہے 28 نمبر دوزار ساتھ کو جنرل مشرف نے فوج کی قیادر جنرل اشفاق پرویز کیانی کے سپورت کر دی سیاسی جماعتوں کی طرح سے مطالبہ کیا جا رہا تھا ہے کہ وہ وردی اتار کر سیاست کر دیا 27 دسمبر دوزار ساتھ کو پاکستان میں ایک ایسا سانحہ پیش آیا جس نے پوری قوم کو حیجان میں مبترا کر دیا سندھ آگ اور خون کی لپیٹ میں آگیا اور وہ سانحہ آپ سمجھے کونسا تھا یاد آیا کچھ اور وہ سانحہ تھا لیاقت باک راولپنڈی میں بینجی بٹو کا قتل شہید بینجی بٹو کے خون ناحت اپنے پوری قوم کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا سندھ میں الیجگی کی باتیں شروع ہو گئے دیکھیں اس وقت اس عاصف علی زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا وہ بھی صدر بھی بنائی لازے آپ کو 2008 کے لیکشن میں پیپر پارٹی نے کامیابی حاصل کیا سچی بات یہ ہے کہ جنرل کرویز مشرق کے خلاف کوئی بڑی تحریک چلی ہی نہیں جنرل زیا کے خلاف ایم آرڈی بنی تھی اور اب اس کے بعد عمران خان کے خلاف ایک بڑا اتحاد وجود ہی آیا یعنی اتنا گیپ 2018 کے الیکشن سے کب سندھ میں پیپر پارٹی کو شکست دینے کیلئے ایک گرینڈ ڈیموکریکٹی کلائز بنایا گیا یہ لیکن سندھ کے اب تحقیق فال ہے یہ بھی سیاسی تحریک کی بجائے سے ایک انتخابی اتحاد ہے اس اتحاد میں پیپر پارٹی سے ناراض اس کے سابق رینما زلفقار مرزا اور فحمیدہ مرزا سابق سپیکر قومی سبلی ان سے میں مسلملی کاف اور صرف سندھ کے انتخاب قومی عمامی تحریک نیشنل پیپر پارٹی سندھ نیشنل فرنٹ پاکستان پیپر پارٹی ورکرز اور شاید پیپرز مسلملی جو ہے وہ اس میں شاہد ہیں یہ انتخابی انتحاد بھی اب بھی قائم ہے اب موجود ہے جی دی ہے لیکن سندھ کی اتحاد ہے عمران خان جب جاتے ہیں یا تیٹی آئے کے لوگ ان سے ملاقات ہوتی ہے جی دی اگر دیکھا جائے تو ایمارٹی کے بعد ملک میں ایک بڑا سیاسی اتحاد بیس ستمبر دوہزار بیس کو وجود میں ہے یہ آل پارٹیز کارکسرنس جاری تھی اس میں سابق وزیر آدم نواز شریف نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب بھی کیا اس اتحاد کو پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کا نام دیا گیا ہے پی ڈی ایم نے مطالبہ کیا کہہ وزیر آزم عمران خان استیفادے اور ملک میں شفاف غیر جانبدارانہ الیکشن کرائے جائیں آل پارٹیز کارکسرنس کی میزبان پیپلز پارٹی تھی اس میں جماعت اسلامی کے سوا تمام اپوزیشن جماعتوں میں شرکت کی ایپی سی کے بعد حکومت وزیر آزم عمران خان رشان نظر آ رہی پھر یہ خبر بھی لیک ہو گئی کہ آرمی چیف جنرل کبر جعوید باجوا اور آئی ایس آئی چیف جنرل لیٹرین جنرل فیض حمید نے کارکسرنس سے کم اپوزیشن رہنماؤں سے ملکات کیا جس میں وزیر آزم عمران خان کو نہیں بلایا گیا شیئر پشید کو بلایا گیا ایپی سی میں نواز شریف کا خطاب سب سے ہے نواز شریف اب ایک انٹی اسٹیبلشمنٹ سیاستدان بن چکے ہیں لیکن دوسری طور رابطوں کی خبریں بھی آ رہی ہیں شہباز شریف کا مفامت کا بیانیاں نواز شریف نے مسترد کر دیا اس کانفرنس میں مولانا فضل ربان بھی موجود تھے مولانا فضل ربان کا موقع بھی بہت سخت ہے وہ اسمبلیوں سے فوری استیفہ دینے کا سیاسی جماعتوں نے سیاسی اتحاد تو قائم کر لیا ہے یہ گیارہ جماعتی اتحاد ہے لیکن اس گیارہ جماعتی اتحاد کا تنظیمی ڈھانچہ کیا ہوگا کون اس کا سربراہ ہوگا اور فیصلے کس طرح ہوں گے اکثریتی بنیاد پر کیے جائیں گے یا اتفاقے رائے سے ہوں گے ابھی کچھ واضح نہیں پیپلز پارٹی اور مسلمنی گنون اس اتحاد کی دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں اور وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ سیاسی اتحاد اس راستے پر چلے یا ایسے فیصلے کرے جس سے انہیں سیاسی نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو اس لیے یہ امکان بہرل موجود ہے کہ جب سیاسی اور اتجاجی تحرک شروع ہوگی تو کئی جماعتیں اس اتحاد سے نکل سکتے ہیں اور یہ بھی ذہن میں رکھیں یہ سیاسی اتحاد ہے انتخابی اتحاد نہیں پیپرز پارٹی اور مسلم لیگ موم ایک دوسرے کے مقابلوں میں الیکشن لنیں گے پیپرز پارٹی اور مسلم لیگ موم کے رہنما یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کسی چھوٹی جماعت کا لیڈر کرے یا مولانا فضل رمان کرے دوستہ سیاسی اتحادوں کے حوالے سے ہماری یہ گفتگو یہاں ختم ہوتی ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ اہم واقعات کے حوالے سے نئے موضوعات اور ویڈیوز کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا علی جامعی تکی کو اجازے دیجئے اپنا خیال رکھئے گا خدا فیس